صحت مند رہنے کے لئے کچھ ضروری باتیں جن کا جاننا سب کے لئے ضروری ہے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے سرور سنیے گا سردی کے موسم میں اگر آپ موپھلی کو اُبال کر کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ مقدار میں فائبر ملتا ہے اور پروٹین کی کمی پوری ہوتی ہے روزانہ صبح غاز پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے تازہ ہوا اندر جاتی ہے اور دل کی بیماریاں دور رہتی ہیں کوئی بھی کھٹی چیز کھانے کے بعد فوراں پانی پینا نہیں چاہیے اس سے گلہ خراب ہو سکتا ہے اور پیٹ میں بھی سوجن آ سکتی ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی موبائل استعمال کرنے سے یا موبائل دیکھنے سے سردرد کی پرابلم ہو سکتی ہے اور آنکھوں کے آگے دھندلاپن بھی آ سکتا ہے سوتے وقت موبائل فون تک یہ کے پاس نہیں رکھنا چاہیے یہ صحت کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے رات کو سونے سے پہلے اپنی آنکھوں کو ایک بار اچھی طرح سے واش کرنا چاہیے تاکہ دن بھر کی دھول مٹی گندگی آنکھوں سے نکل جائے جو لوگ صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنی صبح کا آغاز گرم پانی پینے سے کرتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں کیونکہ گرم پانی باڈی کو ایک طرح سے ڈیٹاکس کر دیتا ہے جب بھی آپ چائے میں دودھ ڈالیں تو دودھ کے اوپر سے بالائی اتار دیں اس سے آپ کی چائے کام کیلوریز کی ہو جائے گی امروت کھانے سے زستی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے کبز کی بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے اکثر موں میں چھالے ہو جاتے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں آپ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا سوکھا دنیا یا ہرہ دنیا کے چند پتے چبا لیں اس سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے اگر الٹیاں نہ رک رہی ہوں تو بڑی الائچی کا کہوہ بنا کر پینے سے الٹیوں میں آرام ملتا ہے اگر دست نہ رک رہے ہوں تو خالی چائے کی پتی کا کہوہ بنا کر پینے سے دست تانہ رک جاتے ہیں زیادہ دیر تک بال باندھ کر رکھنے سے سردرد ہو سکتا ہے بالوں کی جڑیں کمزور ہو سکتی ہیں ہچکی میدے کی خوشکی کی وجہ سے آتی ہے اس لئے جب بھی ہچکی آئے تو گرم پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا اصلی گھی بھی چاٹ لیں تو ہچکی دور ہو جائے گی سردی میں باجرے کی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کو خوب طاقت ملتی ہے اور آپ سردی سے بچے رہتے ہیں پرائے کر کے آلو کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے اس لئے اگر آپ کو آلو زیادہ پسند ہے اور آپ کھانا چاہتے ہیں اور وزن بھی کم رکھنا چاہتے ہیں تو آلو کو بوائل کر کے کھائیں جن بچوں کا وزن نہ بڑھا اور قد بھی نہ بڑھا اور ان کی خوراک میں ساگو دانہ کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ ساگو دانہ میں کلشیم پر پور مقدار میں پائی جاتی ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور ہڈیوں کی گروت میں ہلپ کرتی ہے گرم چاولوں پر کبھی بھی دہی نہیں ڈالنی چاہیے یہ صحت کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے مکھن بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا نمک یا مصری ڈال دی جائے تو اس سے مکھن زیادہ مقدار میں بنتا ہے تو اسے فریج میں کبھی بھی نہ رکھیں بلکہ فریزر میں رکھیں اور جب آپ کو مکھن بنانا تو اس سے پہلے نکال کے رکھ لیں اس سے مکھن کا ذائقہ بہت اچھا رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آتی اور گی بھی بہت مزے کا اور بہت اچھی خوشبو کا بنتا ہے جب بھی آپ ساگو دانہ بنائیں اس سے تھوڑی دیر پہلے دونے کے بعد تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھیں اسے ساگو دانہ سے جو بھی چیز بنائیں گے ساگو دانہ کھلا کھلا رہے گا چٹنی کو مزے دار اور گھاڑا بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا لیمو کا جوس اور علو پیس کر ڈال دیں تو چٹنی گاڑی اور مزے دار بنتی ہے اگر تھوڑا سا آئل ڈال دیں تو چٹنی کی رنگت خوب شائنی ہو جاتی ہے جب بھی آپ کسی بھی سالن میں دہی ڈالیں تو اسے پھینٹ کر ڈالیں اور اگر گریوی والی دہی میں آپ اسے ایڈ کریں تو نمک بعد میں ڈالیں اسے دہی پھٹے گی نہیں گائے کے دودھ میں مصور کی دال بھگو کر رکھتے اور اس میں پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے چھانیاں چند ہی دنوں میں غائب ہو جاتی ہیں اور رنگت خوب نکھر جاتی ہے رات کو سونتے وقت اپنے پیروں کو ہمیشہ کھلا رکھ کر سونا چاہیے موزے پہن کر نہیں سونا چاہیے یہ ہماری دماغی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اسی طرح سر پر ٹوپ پہن کر بھی نہیں سونا چاہیے چھوٹے بچے اکثر رات کو سوتے وقت بستر سے باہر نکلتے ہیں اور بہت تلخی محسوس کرتے ہیں ان کے نیچے کے زیادہ گرم کپڑے اتار دینے چاہیے اور اوپر ہلکے پھلکے سوتی اور کھلے موٹے کپڑے پہنانے چاہیے اگر آپ کان کے درد سے پریشان ہیں تو پیاس کے رس کی تین چار بوندوں کو گرم کر کے کان میں ٹپکانے سے بہت جلد آرام مل جاتا ہے ایک ٹیسپون شہد ایک چھٹکی کالی میرچ چھٹکی بر علائچی پاورڈر لیمون کے رس کے تین چار بوندوں میں ملا کر دن میں دو سے تین بار کھانے سے سردی خانسی میں کافی آرام ملتا ہے ایلو ویرا جیل جلد کو مویسٹرائز کرتا ہے اور گورا کرتا ہے ایلو ویرا جیل کو چھانیوں پر لگانے سے آپ کے چہرے سے چھانیاں غائب ہو جاتی ہیں اور داگ دبے بھی دور ہو جاتی ہیں پوری رات کے لیے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بہت جلد فرق کرتا ہے